موسیقی اگر آپ اپوزیشن جماعت اپنے آپ کو ایک بڑی اپوزیشن جماعت کہلواتے ہیں تو اگر کوئی مستقبل میں نیا اپوزیشن الائنز گرینڈ اپوزیشن الائنز بننے جا رہا ہے تو آپ اس کا حصہ ہوں گے آہ پہلے تو میں ذرا کومنٹ کرلوں میرے کالیگز نے جو بات کی ہے دیکھیں ہم پولیٹیشنز کو اوور ای پیریڈ آف ٹائم بھی مچور ہونا چاہیے ہمیں ہر دور کی اچھی چیزوں کو کھلے دل سے ایکسپٹ کرنا چاہیے ان کو آگے لے کے بڑھنا چاہیے اور اس میں اضافہ کرنا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پرویز الائی صاحب نے اس صبح کو یہ طریقہ سے چلایا تھا اس کے اندر بڑی ایک نئی چیزیں آئی تھی ٹریفک پولیس آئی تھی یہ ون ون ٹو ٹو جو ایمبولنس کا کانسپٹ ہے یہ آیا تھا پولیس پیٹرول موبائل ہائیوے موبائل وغیرہ آئی تھی لہذا ان کو ہمیں ایکسپٹ کرنا چاہیے میں آپ کو لاہور اسلام آباد موٹروے کی کہانی بتاتا ہوں وہ نواز شریف صاحب نے ایک بڑا اچھا قدم اٹھایا تھا اور اس کو بینظیر صاحبہ جب آئی تو انہوں نے اس کی تین لین کو دو لین میں کر دیا اور اس کے بعد اپنی غلطی کے احساس کر کے واپس تین لین میں کیا اس کے اوپر بھی بڑا کرٹیسزم ہوا آج پورا پاکستان جو ہے اس کو استعمال کرتا ہے کیونکہ وہ ایک ایسٹ تھا اس بلک ایسٹ تھا وہ بن گیا اسی طرح سے آج ہمیں ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ اگر پنجاب گورنمنٹ نے کچھ سکیمیں غریبوں کے لیے آشیانہ یا دانر سکول یا اگر یلو کیپ کی بنائی ہیں تو اس میں غریب کا فائدہ ہوگا وہ کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی وہ ان کی امپلیمنٹیشن کیسی ہوتی اس میں گورننس آئے گی اور وہ ہم دیکھیں گے مگر ہمیں شروع سے پہلے دن سے کیوں کہ یہ شہباز شریف نے بنائی ہے اس کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے ہمیں ایکسپٹ کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی یہ چیزیں کرے اب آپ آجیں کرپشن کی بات اس میں کوئی شک نہیں ہے ریکارڈ کی بات ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پچھلے تین سال میں بہت زیادہ کرپشن سکینڈل سامنے آئے ہیں اور پرسپشن یہ ہے جس کو ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے کنفرم کیا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ میں کرپشن پاکستان میں سب سے زیادہ ہے اور اگر سب سے کم کرپشن کا انڈیکس ہے وہ پنجاب میں ہیں اب یہ فیکٹ ہے اس کو میں چین نہیں کر سکتا کامل علی آگا صاحب چین نہیں کر سکتے لہٰذا ہمیں اس میں رہ کے بات کرنا چاہیے ہم سب کو اپنے آپ کو امپروف کرنا چاہیے لیکن میرا سب آئیم پر ہے کہ آپ اپوزیشن الائنز کا حصہ بنیں گے حالو اقتصاب میں بتاتا ہوں اس کا میں جواب دیں لگا ہوں دیکھیں اس میں جتنے بھی سرویز ہوئے ہیں پاکستان میں جو رائٹ کا ووٹ ہے یا جس کو آپ نون پیپل پارٹی ووٹ کہہ لیں وہ دو تہائی ہے اس ملک کا ٹو تھرڈز ووٹ جو ہے وہ رائٹ ووٹ ہے یا مسلم لیگ کا ووٹ اگر آپ کمبائن کریں تو ٹو تھرڈ ہے جب بھی پیپل پارٹی پارٹی میں آئی ہے پاور میں آئی ہے وہ اس وقت آتی ہے جب مسلم لیگ جو ہوتی ہیں وہ تتر بتر ہوئی ہوتی ہیں لہذا اگر اس ملک میں کوئی چینج لانا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ رائٹ کا ووٹ اکٹھا کریں اور مسلم لیگوں کو اکٹھا کریں ہماری آج بھی یہ کوشش جاری ہے اور ہم آج بھی اپنے بھائیوں کو پی ایم ایل کیو کے بھائیوں کو یہی انوائیڈ کرتے ہیں کہ وہ چلے گئے حکومت میں مگر الیکشن سے پہلے وہ ہمارے اس الائنس میں آئے اور اس ملک کو اگر تبدیل کرنا ہے تو مسلم لیگیں اکٹھے ہوں اور ایک مجورٹی کے ساتھ جائیں تاکہ ہم جو چیزیں کرنا چاہتے ہیں اور جو اس ملک کا ویجن لانا چاہتے ہیں وہ ہم کر پائے اگر پھر ہم حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے تو کوئی اور کوئی اور اس کا فائدہ اٹھا لیں کیا حرون صاحب فرحال آپ کی بات جو ہے نواز لیگ سے ہو رہی ہے کیا شمولیت کا ارادہ رکھتے ہیں آپ دیکھیں میں نے پہلے کہا کہ ہم نے ایک موو کی تھی سینٹ میں ایک جوائنٹ اپوزیشن بنائی ہے جس میں ہمیں ہم نے عساق ڈار صاحب کو نومینٹ کیا تھا اپوزیشن لیڈر اور اس میں ہم نے ان کا ساتھ دیا ہے اس کے بعد ہماری میاں نواز شریف سے ملکات ہوئی ہے اور اس میں ہم نے ایک کمیٹی کی بات کی ہے اور وہ ہم الائنس کی بات کر رہے ہیں اس سے آگے ابھی حالات دیکھ کے آگے چلیں گے اور آپ کے سامنے باتیں آئیں گی یہ مجھے بتائیں حارون صاحب کیونکہ آپ کی صحیح تعداد پتا نہیں چلتی نا کہ سینٹ میں آپ کے ساتھ کتنے سینٹرز ہیں نیشنل اسیملی میں کتنے لوگ ہیں آپ کے ساتھ یہ تو جب نو کانفیڈنس مومنٹ ہوگی پھر منی بل آئے گا تب پتا چلے گا ویسے بھی ابھی منی بل میں بھی پتا نہیں چلا کہ کس نے سپورٹ کیا کس نے نہیں سپورٹ کیا کتنے لوگ ہیں آپ کے پاس میں آپ کو بتا دوں جو اس سینٹ میں پودیشن ہے یہ ہم خیال کے پانچ سینٹرز ہیں اور وہ لوگ پی ایم ایل کیو کے جنہوں نے ٹریجری بینچز کو جوئن نہیں کیا وہ ہمارے گروپ میں آ گئے ہیں وہ چار ہیں تو ٹوٹل ہم اس وقت نو ہیں سینٹ میں آؤٹ آف این اپوزیشن آف تھرٹی سیکس تو ہم ٹوئنٹی فائی پرسند ایک چوتھائی حصہ اپوزیشن کا ہم ہیں سینٹ میں نیشنل اسیمبلی میں جو اس وقت جو ہمارے پاس ہیں وہ سات سے لے کے دس تک ہیں دیپنڈنگ آن کوئی لوگ سامنے آئے ہیں کوئی لوگ سامنے ابھی نہیں آئے تو یہ پوزیشن ہے کامیرلی آگا صاحب ایک اور نقصان یہ ہے کیونکہ مارچ دوہزار بارہ میں جب سینٹرز چینج ہوں گے جو سینٹرز اپنی مدد پوری کر چکے ہیں وہ جائیں گے تو اس کے بعد کاف لیک کی تو وہاں پہ جو ہے کوئی میجورٹی کیا میرے خیال سے ایک یا دو سیٹے رہ جائیں گی کیونکہ اتنے دھڑے بن چکے ہیں کہ میرے خیال سے دو تین سیٹوں کے علاوہ تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا سینٹ میں دیکھیں یہ تو اب مار چاہے گی تو بتا چلے گا لیکن جو باتیں حرون اختر صاحب نے کی ہیں ان کی سپیرٹ کی میں تاہید کرتا ہوں اور ان کی جو سپیرٹ ہے وہ بڑی اچھی ہے لیکن جو انہوں نے کرپشن کے خلاف بات کی ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں لیکن بات ہی ہے کہ یہ صرف کاغذی باتیں اور اصول کی باتیں اور عمل کوئی نہ ہو تو پھر کیا کہا جائے مجھے بتائیں کہ یہ مسلم لیگ کے اتحاد کی بات کرتے ہیں تو مسلم لیگ کے اتحاد کے لیے ان کو اتنے تردد کی کیا ضرورت ہے پہلے اپنی اپنی جماعت کو تو محتحد کریں اس میں تو یہ دڑے سے دڑا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر جو اصولی موقف اختیار کیا تھا اس کو بھی انہوں نے پرے رکھ کے مسلم لیگ نون سے گفتگو شروع کی ہوئی ہے بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ تعریف کرنی ہے تو ضرور کریں لیکن میرے ساتھ آرگومنٹ کریں آپ دانے سکول کی بات کرتے ہیں تو دانے سکول میرے بھائی ذرا گوھر فرمائیں اگر پورے پنجاب کے اندر آپ چار سب دویینز کے اندر اگر دانے سکول بنا دیں اور تیرہ ترہ سٹھ ہزار سکول جو اگزسٹنگ سکول ہیں ان کے اندر آپ مسنگ فسیلٹیز کا سارا فنڈ چار سکولوں میں لگا دیں اور ترہ ہزار سرکاری سکول جس کے اندر غریبوں کے یتیموں کے بچے پڑھ رہے ہیں ان کو آپ محروم کر دیں ان کو بغیر سائے کے ڈال دیں وہ مرگیوں کے دڑبوں میں تلیم واصل کریں اور وہ مرگی خانوں کے اندر بیٹھے ہوں فیکچولی ان کے سکول جو ہیں مرگی خانوں میں چل رہے ہیں یہ ویڈیو چلتی رہی ہے میڈیا کے اندر ان کو آپ دریاں بھی فراہم نہ کریں ان کو آپ ٹاٹ بھی فراہم نہ کریں تو کہاں کا بھائی آپ قوم کے ساتھ کون سا احسان فرما رہے ہیں اور کیا آپ نیمت کرنا چاہتے ہیں آپ جن سکول کے بات کر رہے ہیں آپ جن سکول کے بات کر رہے ہیں آپ کو وہ سکیم یادی چودری پروے سلائی جساں سی ایم تو یا پڑھا لکھا پنجاب اور اس کی تشریر میں اس کی ایڈورٹائزنگ میں جتنے پیسے خرچ ہوئے تھے اور اس کے آپ اپنا ریکارڈ آپ اپنا ریکارڈ درست کریں ورڈ بینک نے اپریشیٹ کیا ہے کہ چودری پروےز لائی کی جو سکیم ہے وہ تیسری دنیا کے اندر بہترین سکیم ہے اور اس نے ڈیلیور کیا ہے ترے سٹھ لاکھ بچے جو ہیں وہ سکولوں کی طرف واپس آئے ہیں یہ جناب یہ فگرز ہیں یہ یہ جناب اس کے اندر کیا شبہ ہے اچھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پڑھا لکھا پنجاب سکیم کے تحرے ہیں سکول جانے کے بدلے میں وضائف دیئے گئے مفت کتابیں حرام کی گئی دسویں تک مفت تعلیم کر دی گئی آپ کیا کہہ رہی ہیں مجھے تو مجھے تو حرامی ہو رہی ہے کہ آپ کا نالج نہیں ہے میری حرامی اس کو سٹیڈیز کریں اور ایک مکمل میرے پر میرے ساتھ پڑھا لکھے پنجاب کے اوپر آپ پروگرام پٹھیں باتیں آپ بھی پڑھ لکھ جائیں میری بات سنیے مجھ سے یہ بھی ساتھ کے ساتھ بتا دیں کہ آج آپ دن اسکولز کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ مرقی خانے بنے ہوئے ہیں کیا وہ اسی سکیم کا حصہ ہیں یعنی پڑھا لکھا پنجاب میں جو آپ نے اسکولز بنایتے ہیں وہ آج مرقی خانے بنے ہوئے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حال ہو گیا ساڑھے پونے ساڑھے تین پونے چار سا سال کے اندر ان سکولوں کا جو ہم نے اپگریڈ کیے تھے جن جن سکولوں کو ہم نے اس جگہ پچھا دیا کہ میسنگ فسیلٹیز جو ہے وہ ریگولرلی ہم ان کو فراہم کرتے رہے اور ان کو ان کو اپگریڈیشن ہم نے فراہم کی ہم نے مفت کتابیں فراہم کی بچیوں کو ہم نے وضائف فراہم کیے آپ کو آپ کو آپ سٹڈی تو کریں اس کو اور ورلڈ بینک کی رپورٹ پڑھ لیں آپ اچھا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے ورلڈ بینک کی رپورٹ مجھے نہ ملی ہے کیونکہ ہم تو وہی ایڈبرٹائزمنٹ اور وہ کمرشلز دیکھتے رہے جس میں چودری پرویز الائی کی تصویر آتی رہی اور وہ پڑھا لکھا پنجاب کا ایک ایڈی پرسنل ایڈبرٹائزمنٹ چلتی رہی ایک دوری وہ لیلیکس کے لیے کی ایرد کروں کہ اس وقت تصویر اس وقت تصویر آنی پرویز لائی کی تھی وہ وزیر اعلیٰ تھے اور ان کی سکیم تھی مجھے بتائیں روحیل اقتصا صاحب کیا کیا آپ لوگوں نے اتنی بیسٹ ایک سکیم کو آپ لوگوں نے اس اسکول میں جس کی ورلڈ بینک تھے اس کو تھرڈ نمبر ریٹ کیا تھا آپ لوگوں نے اس کو مروغی خانے بنا دیا میں آپ کو ایک یہاں میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ دو مختلف چیزیں ایک وہ سورز ہے جو پنجاب میں جو آلیڈی ایکسسٹ کر رہے ہیں پنجاب میں ایسا ممکن نہیں ہے کہ تین سال کے اندر آپ نے سارا اس سسٹم کو آپ نے خراب کر دیا ہو یا سسٹم آپ نے اس کو دیریل کر دیا ہو یہ بالکل اسی طرح چل رہا ہے اور چلتا رہے گا یہ ایک ایڈوکیشن کا سسٹم ہے وہ چلتا رہے گا اس کو تو آپ چھوڑ ایک طرف رکھیں وہ آلیڈی ایک سسٹم ایکسسٹ کر رہا ہے اب یہ جو دانش سکول تھے اس کو سمجھ جنگ کوشی جی آپ کریں یہ وزیر اللہ پنجاب جو ہیں اسوک شہباز شریف کہ جو لوگ جو بچے جو یتیم یا جو بکس جو پڑھنا چاہتے ہیں اور وہ پڑھ نہیں پا رہے اور وہ پڑھنا چاہتے ہیں اسے محول میں جیسے آپ کے ایچیسن کالیج ہے یا صادق پبلک سکول ہے اور وہ عام بچہ وہاں پہ داخلہ نہیں لے سکتا اور وہ بچہ وہاں پہ جب جاتا ہے تو اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ میں اس سکول کے سٹینڈرڈ کے آپ دردہ دیکھیں غور کیجئے یعنی کہ آپ اندازہ کیجئے اس دانش سکول سکول کو ان کے ماننے والوں نے اور ان کے سیاسی محالفین نے ہر کسی نے اس کی تعریف کیا اور اس پہ لکھا ہے تو جو پڑھا لکھا پڑھا اس میں کیا برائی تھی روحیل اسکر صاحب اس میں کیا برائی تھی میں وہی آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں میں عرض کرنے جا رہا ہوں جو آپ کی ایکزسٹنگ پالیسی ہے سکول کی وہ تو چل رہی ہے اس کو تو اپگریڈیشن ہو رہی ہے اس کی اپگریڈیشن بھی ہو رہی ہے اس کو آپ ٹھیک بھی کر رہے ہو اس میں آپ سٹاپ بھی بیج رہے ہو اس میں آپ فرنیچر بھی دے رہے ہو اس میں تو کوئی قطقر نہیں لگائے گی اور نہ ہی اس کو آپ کیسے بدل سکتے ہو آپ کس طرح اس کو روک سکتے ہو یہ روکنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے عوام کو اس بنیادی جو ایک حق ہے ان کا تعلیم کا اس سے آپ دور کر رہے ہو یہ آپ کی کوئی بھی اگر کہہ تو میں کہتا ہے یہ مس پرسپشن ہے اور مس انڈرسٹیننگ ہے آپ کی بحث پہ پڑ گئے ہیں تھوڑا سیسے باہر نکلتے ہیں رویل حضرت صاحب یہ فرمائے گا کہ جو نور لی گئے ٹھیک ہے ہم آگے پڑھتے ہیں بحث کھوڑا آگے پڑھاتے ہیں کیونکہ وقت جو آپ کو پتا ہے کہ ٹاک شوز میں لیمیٹڈ ہوتا ہے آپ ایسا کام کیجئے کوئی جو بنیادی مسائل ہیں ان پر بات کیجئے آپ تو بحث پہ پڑھ گئے ہیں کہ ہم خیال سپلٹ کیوں ہوئی اور وہ اس میں اسی طرف آ رہا ہوں لیکن دیکھیں یہ ضروری ہے کیونکہ اب سب کہہ رہے ہیں کہ گرینڈ الائنس بننا چاہیے آپوزیشن میں بھی اور ایمکی ایم جب سے باہر آئی ہے آپ لوگوں کا جو ہے بڑا سوفٹ روئیہ ہے پہلے کی طرح نہیں ہے جب پہلے ایمکی ایم باہر آئی تھی اس سلطہ آپ نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا شہزاد میں ایک بات کرنا چاہوں گا بات اس پہ یہ ہے کہ جو بات آئے گی نا گرینڈ الائنس کی ابھی اس کو کہنا بہت جلد ہے یہ کہنا بہت جلد ہے اس کو اس پہ کمنٹ کرنا بہت جلدی ابھی یہ ابھی آپ کو تھوڑا عرصہ انتظار کرنا پڑے گا آپ کو پندہ دن مہینہ ایک انتظار کرنا پڑے گا پھر پکچر کلیر ہو جائے گی اسیملی کا سیشن ہوگا اس کے بعد ساری صورتحال واضح ہوگی اور ایک میں آپ کو یہاں پہ کہہ دوں کہ اگر پاکستان کے عوام یا پاکستان کو کسی ایسی چیز کی ضرورت ہے جو ساری سیاسی جماعتیں مل کے اس پہ ایک آواز بلند کر سکتی ہیں تو اس میں کوئی حرش نہیں ہے اور اس میں دو رائے بھی نہیں ہونی چاہیے جی کامی صاحب مطلب اس طرح یہ بات میں شہداد ایک بات کرنا چاہ رہا تھا بات یہ ہے کہ دیکھیں میں آرگومنٹ کے بغیر بات نہیں کرتا جب میں بات کر رہا تھا دانش سکول اچھے سکول بنے ہوں گے لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے پورے پنجاب کو فسلیٹیٹ کرنا ہے اور میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں آپ چیک کر لیں اگر ایسا نہ ہوا ہو تو جو سزا آپ تجویز کریں میں لینے کے لیے تیار ہوں سنیں ایک منع بات مسنگ فسلیٹیٹ کے سارے پیسے جو ہیں وہ ٹرانسفر کر دیئے گئے دانش سکول بنانے پہ اور پھر میں آپ کو اب یقین دیجئے میں یہاں میں ایک سکیٹمنٹ دے جاتا ہوں ایک اور میں آپ کو یہ بات ہلساں کہتا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ نے ابھی ریشنڈی بجٹ دیا جو ایگزسٹن سکولوں میں اس میں امارتیں تعمیر ہو رہی ہیں اور اس میں کلاسز کی اور ایکسپینشن ہو رہی ہے اچھا میں ایک بات کر رہا ہوں دہا مجھے اس کا آپ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ خالفت ضرور کیجئے آپ نظریت کا اطلاف رکھئے آپ اپنی بات یہ ہے کہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ترتالیس کالج اور یونیورسٹیاں ترتالیس جن میں پانچ یونیورسٹیاں امارتیں کھڑی ہیں ہم نے بنائی ہمارے دور میں بنی چودری پرویرلائی صاحب نے بنائی ترتالیس کالجز جن میں پانچ یونیورسٹیاں ان کی امارتیں تیار کھڑی ہیں ٹھیک ہے کامل صاحب مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے اور میں چاہوں گا اب گفتو کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں کیونکہ ہم دانش شکول پہ بہت زیادہ بحث کریں اس سے بڑے بھی مسائل ہیں ان پر ہم آتے ہیں ایک چھوڑے سے بریک کے بعد مسلم لیگیوں کا اتحاد کیا ایک خواب دیکھیں بریک کے بعد